دیکھیں ہم نے جا کر سپیکر صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ بہت ہی اہم اجلاس ہے آج پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کو پیش ہونے ہے بجٹ کی سپیچ آکے کرنی ہے وزیر مملکت نے کرنی ہے خوص میں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خوص کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور عصفری زرداری صاحب جو ہے وہ نہایت ہی اہم ممبر ہیں وہ اس ملک کے صدر مملکت رہے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ موجود ہیں اور وہ جہاں تک ان کے نیب کا معاملات ہیں یا کورٹ کے معاملات ہیں وہ تو ہمیشہ انہوں نے اس کے ساتھ کو اپریٹ کیا ہے انویسٹیگیشن میں ہو جاتے ہیں کورٹ کے آرڈر کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن ہاؤس کے اندر موجود ہونا آج ان کا حق ہے اور اس لیے آج ہم نے ہم نے ان رائٹنگ کی جناب سپیکر صاحب کو یہ گزارش کی کل فلور آف دی ہاؤس بھی کی تھی آج جا کر ملکے بھی ان کو یہ گزارش کی ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ممبر کا حق ہے ہاؤس ان کمپلیٹ ہوتا ہے اگر بجٹ کے دوران مطلب ہے ایک ممبر کو باہر رکھا جائے اور وہ موجود ہو شہر میں اور اس کو آنے نہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا تقاضی یہ ہے اور پارلمانی اس سسٹم کو سٹنٹن کرنے کا یہ ہے کہ ہم پارلمانی روایات کو رکھیں اور پہلے بھی سپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈرز جاری کی ہیں ان سے پہلے بھی جو سپیکر تھے انہوں نے بھی جاری کی ہیں پروڈکشن آرڈرز تو یہ ایک روایت ہے ایک تاریخ ہے اور یہ ایک سپیکر کا پروڈکیٹیو ہے ایک ممبر آف دی پارلیمنٹ کا حق ہوتا ہے تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ وہ ضرور آج کے امپورٹنٹ ہے آج سپیچ ہونی ہے وہ موجود ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس سے محول اچھا رہے گا اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا محول ہو اور ہم بجٹ میں اپنی مصبت کردار ادا کرنا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور یہی ہماری کیا کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے اور اکدامات اٹھائیں گے اگر پارٹی کے قائد کو آنے کی اجازت نہیں ملتی پروڈکشن راج جاری نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی کا پھر کیا ردعمل ہوگا کیسے بجٹ کو سنے گی دیکھیں بجٹ تو معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ قومی نویت کا ہے ایک پبلک ایشو ہے اس پر تو ہم نے انپورٹ دینی ہے یہ اتجاج کرنا ہے اگر بجٹ جو ہے وہ جس طرح کل جناب بلاول بوٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر عوام دوست بجٹ لے کر آئیں گے تو میں تھمپنگ بھی کروں گا میں اس کو ووٹ بھی کروں گا لیکن اگر آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آئیں گے تو پھر تو ہم اس کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں عوام کے میڈیٹ سے آئے ہیں ہم عوام کے حقوق کے نگمان ہیں یہاں پر تو یہ کسی کے ساتھ دشمنی یا دوستی کی بات نہیں ہے یہ تو عوامی مسائل ہیں جن کے ہم نے لے کے آگے چلنا ہے جاں شکریہ